نامور عالم دین حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی کے ہونہار فرزن مولانا احترام الحق تھانوی انتقال کر گئے آپ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمہ اللہ کے فرزن اور پاکستان کے معروف عالم دین جامعہ احتشامیہ جیکپ لائن کے مدیر و محتمم مولانا تنویر الحق تھانوی کے بڑے بائی تھے مولانا احترام الحق تھانوی پچیس دسمبر انیس سو بیالیس کو تھانہ باؤن میں پیدا ہوئے تھانہ باؤن کے آپ کے والد گرامی مولانا احتشام الحق کا ننیال ہے پانچ سال کی عمر میں اپنے والد کے ساتھ پاکستان تشریف لے گئے وہاں معروف جامعہ مسجد جیکپ لائن میں اپنے اساتذہ کاری وکاولہ اور کاری رحیم بغس سے قرآن کریم حفظ کیا حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد والد صاحب نے امیر شریعت مولانا اتااللہ شاہ بخاری کے قائم کردہ ادارے میں علم دین حاصل کرنے کے لیے ملتان بیج دیا جہاں مولانا خیر محمد مولانا اشفاق الرحمان کاندلوی سے علم دین حاصل کیا پھر دارلوم الاسلامیہ ٹنڈوالیار کا روح کیا اور مولانا زفر احمد قاسم جس سے جید و متبحر عالم دین سے حدیث کی سند حاصل کی فراغت کے بعد دارلوم اسلامیہ ٹنڈوالیار میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیئے اور انیس سو اسی میں آپ اسی ادارے کے مدیر اور محتمم بن گئے پاکستان میں زکاة آرڈیننس سے اختلاف کرنے کی وجہ سے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی گزشتہ بیس سال سے مولانا احترام الحق تھانوی امریکہ میں مقیم تھے اور وہیں درس و تدریس اور واز و نصیحت کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا گزشتہ چھ مہینے سے آپ کینسر جیسے موزی مرض میں مقتلہ رہے اور بلاخر سات جنوری دو ہزار تئیس بروز ہفتہ اپنے رب کے حضور پیش ہو گئے آپ کے جانے سے یقیناً ایک علمی خلا پیدا ہوا ہے جو سالہ سال پر نہ ہو سکے گا ناظرین قیام پاکستان و تحریک پاکستان میں تھانوی خاندان کی بڑی قربانیاں ہیں یہ خاندان بنیادی طور پر تھانباؤن کی طرف منصوب ہے جہاں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قیام پذیب تھے آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ یہ ایک دلچسپ عمر ہے کہ اس خاندان کی تھانباؤن اور مولانا اشرف علی تھانوی سے بڑی قریبی نسبت ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مولانا احترام الحق تھانوی کا نام بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے رکھا تھا ان کے والد بزرگوار معروف فال مدین مولانا احتشام الحق تھانوی ذلہ شاملی کے قصبہ کیرانہ کے رہنے والے تھے علاوازی مولانا احترام الحق تھانوی کے انتقال پر خانقہ تھانباؤن میں بھی اسال سواب کا احتمام کیا گیا ہے ناظرین مولانا احترام الحق تھانوی کے انتقال کے حوالے سے ان کے بھائی مولانا نظام الحق تھانوی سے ہم نے خصوصی گفتگو کی ہے جس میں انہوں نے تازیت بھی کی اور آپ سب سے دعاوں کی درخواست بھی کی ہے آئیے وہ گفتگو آپ کو سنواتے ہیں بھائی مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کا امریکہ میں انتقال ہوا ہے سب سے پہلے تو اس حوالے سے میں میسیج ٹی وی کی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تازیت بھی کرنا چاہوں گا اور ان کے حوالے سے ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ مولانا احترام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ میرے سب سے بڑے بھائی سے اور میرے مربی بھی سے اور میرے استاد بھی تھے آپ کی جگہ میں ذرا اس وقت مجھے بولنے میں ہو رہی ہے مشکل لیکن بہرحال میں کوشش کروں گا کہ اپنے جذبات پر قابو رکھوں میں ابھی نومبر میں ان سے ملنے بھی گیا تھا اٹلانٹا اور مل کے آیا تھا تو مولانا احترام کی شخصیت ایسی ہے کہ بتائیے جس مرض میں وہ تھے اور جو ان کی حالت ہو گئی تھی بلکل سوپ کے کانٹا ہو گئے تھے ایسے بلکل لیکن جب مجھے ملے تو میرا ہاتھ پکڑ کے بڑی دیر تک آنسو بہا سرے بچارے پھر اس کے بعد بٹھا کے سب سے پہلی چیز جو کی وہ یہی کہی کہ اس دنیا سے ہر شخص کو جانا ہے اور مومن وہی زیادہ کامیاب ہے کہ جو جادنے کیلئے بھی تیار ہو اور جاتے جاتے اب اللہ اور اس کے رسول کا نام لے حدیثیں کوٹ کے نہیں ہیں اور جناب آیات کوٹ پران کی آیات کوٹ کی ہیں اور تقریباً یہ سمجھئے کہ پندرہ منٹ تک مولتے رہے اور وہاں اس وقت تفاق سے وہ مسجد کی انتظامیاں وغیرہ وہ لوگ سب وہاں بیٹھے ہوئے تھے اس کمرے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کہنے لگے کہ آج ہم نے یہ دیکھ لیا کہ بلڈ ریلیشن کیا چیز ہوتی ہے اللہ ہم نے سنا ہی تھی کہ جب ایک بلڈ ریلیشن ایک دوسرچ ملتا ہے لیکن آج ہم نے پریکٹیکل دیکھ لیا کیا لگے کہ ہم دو مہینے سے ڈھائی مہینے سے آرہے ہیں یہاں تر دو لوگ بولتے تھے تھک جاتے تھے کچھ نہ بولنا ہے نہ کچھ تھانا ہے نہ کچھ بینا ہے لیکن آج آپ سے مل کے جو مولانا بولے ہیں کہنے لگے کہ یہ تو ایسا لگ رہے ہیں جیسے ان میں ایک نئی جان آگئی اللہ مولانا کی شخصیت جاتی وہ ایک جام تفسیر قرآن اور حدیث ایسے بالکل چلتے پھرتے حدیث کا انسائیکلوپیڈیا اور ایک اور چیز جو ان میں تھی وہ مولانا جلال الدین رومی کی جو مسنوی ہے اس کی کیا تشریح اور کیا کوئی شیر ایسا ہو کہ جو برموقع انہیں یاد نہ ہو سبحان اللہ آپ کے یقینا یہ اس قول سے جو ہے میرے بہت جذبات تھندے ہوئے ہیں میں یہاں پہ اکیلا ہوں آپ کے اس قول سے میرے اوپر بلکل بہت آپ کے خوصلہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم اتا فرمائیں آمین 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 بہت شکریہ